بھولو پہلوان کے پاس آئے ہیں بھولو پہلوان کی چھت کی طرف جا رہے ہیں بھولو پہلوان کی چھت کی طرف جا رہے ہیں 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 شیخ ارسلان ندیم بھائی فرام جھنڈا بلال شاہ صاحب فرام بحریہ ٹاؤنگ حسنین شاہ فرام روات چودری مظہر اور پپو استاد جو کہ لاہور کے ہیں اور کبوتر بازی میں بہت اچھا نالج رکھتے ہیں موسیقی 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 یہ بچہ ہے بیٹا ہے میرا یہ میرا بھائی دیمو بھائی ہیں یہ جنڈے والے ہیں یہ بھائیٹون والے ہمارے ستارہ ڈھارہ گھر لگ چکے ہیں اتنے ہور لگائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے پنجاب بچوں کی بازی لگائیں گے ہارڈ اور لگ چکی ہے ہماری پنجاب بازی لگ چکی ہے ایک دوست بھائیوں نے کسی نے چیلنج کیا تھا غالباً ان کا چیلنج ہم نے قبول کیا ہے اور ان کی چھت سے ہم نے بچوں کی بازی لگائیا آپ ہی ہمارے لئے دعا کرنا اللہ باز ہمیں یہ چیل دے یہ بتا ہمیں دے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آگے آئیں اور دوستوں کے جیسے ہم بھی بنیں سب سے پہلے میں آج آئے ہوں لوڈ گوالمنڈی استاذ کے پاس یہ چھوٹا بھائی ہے شیخ عرسلان بیریٹون پیس ایڈ میں انہوں نے کبوتر رکھے ہیں ان چار سال میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا نام کمایا اور بڑے لوگ مجھے کہتے یار ان کی چھت پہ جانو مجھے تو کبوتر کا خاص پتہ نہیں ہے بڑے بڑے اچھے شکاری بڑے بڑے اچھے شکین جنہوں نے کبوتر رکھے میں وہ مجھے کہتے ہیں ان کے چھت پہ لے جاؤ تو میں نے کہا اس کی چھت میں اسی کونسی بات ہے جو سب لوگ کہتے ہیں تو وہ پھر بعد میں مجھے پتہ لگا یار اس نے پورے پنڈی کے ساتھ بازی لگائی اور اچھے اچھے ٹیمو میں ان کے کبوتر بیٹھے اور پھر میں نے ان سے پوچھا یار تو تو یہ ہے چھوٹا صاحب میرے سامنے ہی بڑا ہوا ہے پنڈی کا چیمپئن مطلب انہوں نے کیا ہے تو پھر میں نے انہوں نے مجھے میرا ایک استاز ہے میں نے کہا کدھر رہا ہے کدھر لہور میں تو آج اس استاز صاحب نے ہمیں دعوت دی یہ ان کا بیٹا عمزہ تو ہمارے پنڈی سے ہم کوئی پانچھے گاڑی آئی ہیں حسن شاہ صاحب بلال شاہ صاحب جو بیری اٹون میں انہوں نے بھی شوک کر رہے ہیں حسن شاہ صاحب روات میں ٹی چوک میں ہیں اور دیمو بھائی جو میرے بڑے بھائی ہیں یہ بھی میرے گانے کے دوستی ہیں اور انہوں نے جنڈے میں رکھیں ابھی جو مقابلہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بھی استاز نے بتا دی استاز صاحب نے بتایا کہ جنڈے سے انشاءاللہ اس دفعہ یہ شوک کریں گے اور یہ شوک ہی ہے شوک مطلب بس ان کو شوک ہے تو اب ان کے چھت میں میرے اور دوست بھی آئے ہیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے چچو مزر یہ پر افخانے سے ہیں یہ بھی میرے ساتھ ہیں بجر ہیں یہ بھی میرے ساتھ آئے ہیں یہ ہمارے سب کے بڑے بھائی لائڈی پیلوان صاحب یہ میرے اٹلی کے دوست ہیں بیس ساتھ سے پپو استاز یہ میرے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں اور ان کے ساتھ آزم بھائی جو اس ٹیم لور میں ماشاءاللہ بڑا اچھا نام کمایا ہے چیمپین رہے چکے پچھلے ڈاکٹر فرید کے ساتھ تو ان کو بھی میں نے ادھر دعوت دی ہے یہ بھی ادھر آئے ہیں تو یہ سارے بھائی ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہی شیخ صاحب کا آگے آ رہے ہیں اگلے سال اور بھی انشاءاللہ پورے آر پاکستان کو یہ ہوگی انشاءاللہ بازی لگائیں گے انشاءاللہ ان کے والد صاحب اب ان کی تعریف بھی کر رہے تھے کیونکہ کبوتروں کا شوق بہت ہے ایک کبوتر بار رہا ہے جا سمجھو ایک کلو خون کام ہو جاتا ہے کب آئے گا کب بیٹھے گا پوری پوری رات چھت پہ اور اس دوب میں ابھی ہم میرے سے پانچ منٹ بھی بیٹھنے ہو رہے ہیں یہ جون تکلی گرمی ہوتی ہے اس تیم یہ کبوتر کا انتظار کر رہے تھے جس طرح ایک بچہ سکول جاتے اس کی ماں انتظار کر رہی تو میرا بچہ کس تیم آئے گا کسی طریقہ یہ ان کے بچے ہیں کبوتر کسی سے کبوتر مانگ لو نا تو اس قسم دل ہٹنے پہ لگ جاتا ہے ایک شکین ہے اس طرح یہ میرے پپو بھائی ہے میرا کوئی دوست بھی لوہر آتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کو میں نے جب بھی فون کیا انہوں نے کارٹن بھر کے بیجے میرے نام کا اور اس نے میرے صدبات کیا اب مجھے پتہ لگا کسی کبوتر نہیں مانگنے جائے تو بہت عالی شوق ہے مطلب میں تو مزارج سمجھ رہتا ہوں میں سمجھ جانتا ہوں یہ ہم سولا جی یہ بیٹا یہ بھی میرا یہ کبوتر بازی سے رہت باگتا ہے آج دیکھیں آپ کے ابو کے پاس آئے اس کبوتروں کی وجہ سے سارے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ بیٹھے میں شاہ صاحب بلال شاہ صاحب یہ بھائیو بھالی اختلق بنتا ہے ایک بانہ بنتا ہے آج آپ کے لوگوں کی چھت پہ جب ہم بیٹھے ہوئے تو میں سارے کبوتروں کی وجہ سے یہ پیڑی میں رہتے ہیں نہ ہمارے کوئی خاندانی رشتہ نہ خونی رشتہ کچھ بھی نہیں ایک ذریعہ ہے اس کبوتر بازی یہ ایک اچھا شوق ہے غلط کاموں سے غلط کاموں سے بچے رہو گئے ہمارا نشو آج دیکھنے جو بچے دیکھنے یہ اپنے گھر کے اندر شوق ہے آئی سہی کبوتر بازی تم بھی سنبھال ہوگی اس چیز کو قبول کریں آج ہمارا نشو آج ہمارا نشو قبول کریں آج ہمارا نشو ہمارا نشو خاندانی رہتے ہیں مرحبہ سلان کی چھتے ہیں اس کو کھوٹر بہتگی دیکھتے ہیں کس سنو نشو ہمارا نشو کتنے سال اسے بارہ تو چھو دن سال دا ہے دوستو کبوتر پالنا ایک مہنگا اور میند طلب شوک ہے کبوتر بازی کے مقابلے اگرچہ سخت گرمیوں میں ہوتے ہیں مگر ان کی تیاری سارا سال جاری رہتی ہے شوکین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کبوتر پالنے کا شوک بہت عام سمجھا جاتا ہے مگر اس فن کے لیے بہت میند درکار ہوتی ہے عالی نسلوں کے ان کبوتروں کو خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے اور یہ مقابلے صوبائی اور قومی سطح پر ہوتے ہیں موسیقا موسیقی 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 آج کیسے وڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید ایسی ہی وڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل زفر سپاری کو سبسکرائب کرنا بلکر مت بھولیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس وڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں شکریہ موسیقی